سیکرٹیریٹ میں جو نظام کے زمانے کی مساجد تھی ان کو سیکرٹیریٹ کی بیلڈنگ کی تعمیر جو بھو رہی تھی اسے ڈیمولیشن میں ان مزیدوں کو بھی شہید کر دیا گیا میں عوام کے بعد بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اس حرکت کی مضمت کرتے ہیں اور حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کنٹرکٹر نے اس طرح کی حرکت کی ان کو اوپر کیس بک ہونا چاہیے ان پر ایف آئر بک ہونا چاہیے ان کو گرطار کرنا چاہیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ملیس اتحاد المسلمین کے خائد مخننہ اکبر الدین ویسی اور بہدر برا کے ملے موضم نعاب نے تلنگانہ کی ایوان اسمبلی میں کئی مرتبہ اس بات کو دھگایا اس بات کا مطالبہ کی حکومت سے کہ سیکرٹیریٹ کی دور مساجد بلکہ منادر کی بھی حفاظت کی جائے ان کو منحضم نہ کیا جائے ہم سیکرٹیریٹ کی نئی بیلڈنگ بنانے کے حلیلس کلاپ نہیں ہیں مگر سیکرٹیریٹ کی نئی بیلڈنگ بنانے کے نام پر مسجد کو شہید کر دینا یہ ہمارے لیے خابل خبول نہیں ہے یہ درج وفق ہے اور کسی بھی خصم سے اس پر کوئی کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا یقیناً چیف فنسٹر نے جو بیان دیا وہ بروقت ان کا صحیح بیان آیا انہوں نے معذرت خواہی کی اور حکومت کی طرف سے اس بات کا وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ اس مسجد کی تعمیر کریں گے ہم چیف فنسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں بلکہ میں مشترکہ مندلس عمل اور تمام علماء مشایخین اور ذمہ داران نے جو بیان دیا اس کو پھر سے دور آ رہا ہوں کہ حکومت سے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مسجد کو اسی مخام پر تعمیر ہونا چاہیے سات سو چوبیس گز زمین ریجسٹرڈ وفق ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ چیف فنسٹر اسی مخام پر اس جگہ پر مسجد کو تعمیر کریں گے اور ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ چیف فنسٹر مسلمانوں کے ایک وفد سے ملاخات کریں ہم اپنے جذبات کا اپنی تکلیف کا اور ہمارے مطالبات کا حکومت کے سامنے رکھیں گے مگر ہم بار بار حکومت سے اس بات پر مطالبہ کرتے رہیں گے کوئی کمپرمیز نہیں ہوگا تا وقت جب تک کہ وہاں پر اسی مخام پر ہماری مساجد کو تعمیر نہیں کیا جاتا